بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام اتاور ایمان جدون ہے اور میں آج آپ کے سامنے انگلیش ووول ساؤنڈز کو الیبوریٹ کرنے لگا ہوں یہ لیکچر میں نے اپنی آن لائن کلاسز کے لیے تیار کیا تھا اور میں آپ کے ساتھ بھی بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے اس کو شیئر کرنے لگا ہوں اگر آپ لنگویسٹکس کی کلاسز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سلائڈ میں دیئے ہوئے میرے نمبر پہ میرے ساتھ کانٹیکٹس کر سکتے ہیں آج کی اس کلاسز کے اندر انشاءاللہ ہم ووول ساؤنڈز کے بارے میں بات کریں گے ووول ساؤنڈز کو میں کوشش کروں گا کہ اتنا کمپریینسیف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کو اچھی طرح ووول ساؤنڈز کے بارے میں سمجھ آ جائے ووول ساؤنڈ کیا ہے ووول ساؤنڈ ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو کہ آپ کے سپیچ اٹریکٹ سے بغیر کسی آبسٹکشن کے پروڈیوس ہوتی ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ائر جا وہ آپ کے لنگ سے نکل کے آپ کے ووکل ٹریکٹ سے پاس ہو کے ماؤت کے ذریعے باہر نکلتی ہے یا نیزل کیبیٹی کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور اگر ائر بغیر کسی آبسٹکشن کے پروڈیوس ہو تو باہر نکلے اور اس دوران جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو بغیر آبسٹکشن کی تو ہم اسے ووول ساؤنڈ کہیں گے اور ایسی ساؤنڈ جو کہ اس ائر کے اندر کسی نہ کسی آبسٹرکشن پیدا کر کے پروڈیوز ہو تو پھر ہم اس کو کانسوننٹ ساؤنڈ کہیں گے واول ساؤنڈ کو سمجھنے کے لیے تین بیسک ڈائمنشنز کا جاننا ضروری ہے یہاں پہ آپ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے یہ تین یہ دو تو میں نے آپ کے سامنے بلکل رکھی ہوئی ہے اس میں ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہائٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہائٹ کونسی ہے یہ آپ کی زبان کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہائی میڈ اور لو میں آپ دیکھتے ہیں ہائی میں یہ جگہ ہے اور لو میں یہ جگہ ہے اور میڈ اس کا یہ درمیان ہے یہ زبان کتنا اوپر جاتی ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے واول کو کہ اس میں زبان کہاں تک گئی جس طرح کانسوننٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آبسٹرکشن کیسے پیدا ہوئی تو یہاں زبان کی مومنٹ کو دیکھیں گے زبان کہاں تک یہ تعلق اس ایریا کو یعنی پیلٹ کے ایریا کے پاس پہنچی اور کون سا ایریا پہنچا سو جتنا ہائی ہوگا ہائٹ آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے اتنا جتنا ہائی ہوگا یہ بات یاد رکھے گا اتنا کلوز اس کو آپ کہیں گے یہ اتنا کلوز واول ہے میز کو پیلٹ کے کلوز ہے اور جتنا لو ہوگا اتنا آپ کہیں گے یہ اوپن ہے کیونکہ پیلٹ سے دور ہوگا یہ سپیس اتنا خالی ہوگا یہ والا جو سپیس ہے کلوز ہوگا ہے کہ اس میں ہم دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ فرنٹنیس دیکھتے ہیں ہم زبان کی کہ زبان کی فرنٹنیس کے کون سی جگہ آپ کی زبان کی استعمال ہو رہی ہے کون سی جگہ استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو بڑی کلیرلی ملے گا یہ فرنٹنیس کی کہ یہ جگہ فرنٹ ہے یہ سنٹر ہے یہ بیک ہے اس میں سے کون سی جگہ موو کر رہی ہے سنٹر اوپر کی جرف جا رہا ہے مٹ جا رہا ہے یا انڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کس حد تک جا رہا ہے کتنی ہائٹ تک زبان جاتی ہے جتنا ہائٹ جائے گی اٹمینز کی اتنا کلوز ہے اور جتنا یہ ایریا جہاں سے زبان کا کون سا حصہ اوپر جا رہا ہے اس کے حساب سے ہم کہیں گے فرنٹس کے فرنٹ کا جا رہا ہے بیک کا جا رہا ہے یا سنٹر کا جا رہا ہے تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر لپ راؤنڈنگ کہ لپ ساپ کے ایک حصہ تک راؤنڈ ہوتے ہیں کیا یہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں یا یہ انڈراؤنڈڈ ہوتے ہیں یہ چیز جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آلٹی میٹلی آپ واول کو سمجھ لیں گے یہاں پہ میں نے جو یہاں وہ کارڈینل واول جو چارٹ ہے اس کے اندر میں نے انگلیش کے جو واولز ہیں آرپی واولز ان کو میں نے آپ کے سامنے دراؤ کر کے رکھا ہوا ہے یا اگر آپ ساؤنڈ کو سمجھ نہیں کوشش کریں تو یہ اس طرح ہے کلوز جب جاتی ہے زبان آپ کے پیلٹ کے کلوز جاتی ہے تو آپ اس کو بول کے دیکھئے ای او آ ای او آ سو یہ اسی طرح سامن ہے ای او آ اس طرح آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا یہ کتنا یہ فرانٹ والا حصہ کلوز اوپر جا رہا ہے بیک والا جا رہا ہے اور یہ اوپن پوزیشن میں اگر آ جب پروڈیوز کر رہا ہے ابھی ہم اس کو سمجھیں گے انڈرسٹینڈ کریں گے آگے میں نے اس کو سمجھانے کے لئے ڈائیگرامز ڈا کی ہوئی ہیں ای ای اینڈرسٹینڈ دیس ٹنگز کہ آپ کو وولز کو سمجھنے میں بہت پروڈیوز پیش آتی ہوگی میں نے کوشش کیا کہ یہ اس حد تک کمپریانسیب ہوں کہ آپ آرام سے وول کا جو چارٹ ہے اس کو سمجھ لیں ایکزیم میں آپ نے ارپی وول جب آ جاتا ہے یا کارڈین وول سسٹم آتا ہے تو دونوں کے اگر آپ چارٹ ڈا کر کے ان چیزوں کو الیوریٹ کرنے قابل ہو جاتے ہیں سلائٹ پہ دیکھتے ہیں میں یہاں پہ میں فرنٹ وول کی بات کر رہا ہوں سوری کلوز وولز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کلوز نیس کے حساب سے دیکھیں دو جگہیں یہاں پہ ہم نے منچن کی ہوئی ہے ایک فرنٹ کی ایک بیک کی یہ دیکھئے فرنٹ پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ یہ فرنٹ والی جگہ اس کے جو ہے وہ کلوز جا رہی ہے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے دو وولز کو ڈرا کیا ہے ایک فرنٹ پہ ایک فرنٹ وول ہے اور ایک بیک وول ہے آپ اس میں دیکھئے کہ جب یہ فرنٹ پہ ہے کلوز ہے جب تو کلوز پوزیشن میں ٹنگ جو ہے وہ کہاں پیلٹ کے بلکل قریب آ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ لانگ وول ہے زبان جو ہے وہ نیرلی کلوز پہ ہے اور ہائیسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کی زبان کا فرنٹ پارٹ ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے لپس جو ہے وہ سپرنٹ ہے جبکہ آپ کے جاز کی کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت میٹیم ٹو نیرو پہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھئے کہ لانگ وول ہے ای آپ بول کے دیکھئے تو آپ کو پھر بھی یہ بات کلیر ہو جائے گی یہی لانگ وول جب بیک سائٹ سے پروڈیوس ہوگا تو زبان کو آپ دیکھئے کہ یہ بھی نیرلی کلوز پہ ہے بیک سائٹ پہ ہے اور کلوز لپ راؤننگ پوزیشن میں ہے یہاں پہ لپس کو آپ دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لپس راؤننگ پوزیشن پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے بتایا تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں فرنٹ نیس کو جب آپ دیکھتے ہیں زبان کا پچھلا حصہ یہاں پہ ہے اور جب آپ ہائٹ کو دیکھتے ہیں تو بیک سائٹ ہے اس کی ٹھیک ہے بیک سے جا کے فرنٹ نیس کو دیکھتے ہیں تو بیک ہے ہائٹ کو دیکھتے ہیں تو کلوز پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے دونوں میں ان دونوں میں دونوں واولز میں زبان جو ہے وہ کلوز پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے نیرلی کلوز ہے آپ کے جو روف اف دا ماہوت ہے پیلٹ کا اس کے بالکل کلوز پہ ہے لیکن یہاں پہ اس کا جو وہ فرنٹ والا حصہ ہے ٹھیک ہے فرنٹ نیس کو دیکھا جائے تو یہاں فرنٹ نیس ہے فرنٹ ایت اور یہاں پہ بیک ہے اگر آپ لیندھ کو دیکھیں گے ہائٹ دیکھیں گے زبان کی ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ یہ دونوں کلوز پہ ہیں ٹھیک ہے دونوں یہاں سے یعنی کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ اس کے بالکل کلوز پہ ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اگلے دو واولز کو کہ وہاں کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے ای اینڈ او یہاں دیکھئے یہاں پہ جو سیچویشن ہے کہ ایک ہمارے پاس ساؤنڈ ہے اے کی یہ نیرلی ہاف کلوز پہ ہے اے نیرلی ہاف کلوز پہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ مکمل کلوز پہ نہیں ہے یہ پوزیشن یہ نیرلی ہاف کلوز پہ ہے اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں یہاں پہ برکل اوپر کلوز جا چکا ہے جبکہ یہاں یہ سیچویشن کچھ اور ہے ای میں کلوز ہے یہاں پہ نیرلی ہاف کلوز ہے ٹھیک ہے ہاف کلوز سے تھوڑا سا اوپر والی پوزیشن ہے ٹھیک ہے اے اے ساؤنڈ جا وہ اس طرح پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس میں جو زبان کا جو ہنڈر پارٹ ہے جو فرنٹ کا وہ یہاں پہ ہائی ایس پوزیشن پہ ہے لپس آپ کے سپرنڈ ہیں اور جا جا وہ نیرو ٹو میڈیم جا رہے ہیں لپس یہاں پہ سپرنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا یہاں اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا جو ہے وہ ہے اوہ اوہ کو جب آپ دیکھئے تو اوہ جو ہے یہ بھی شارٹ وابل ہے اور اباو ہاف کلوز ہے جسٹ اباو ہاف کلوز ٹھیک ہے یہاں یہ دیکھ لیے اباو ہاف کلوز ہاف کلوز تھوڑا سا اوپر اس سے پچھلے کو آپ دیکھ لیں اوہ کو اور اوہ کو آپ کو ڈیفرنس نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں وہی بات ہے یہ بیٹ والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے زبان کی فرنڈنس کو اگر دیکھا جائے تو بیک ٹچ ہوتا ہے اور یہ کلوز اور ہاف کلوز کے درمیان میں ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ڈیفرنس دیکھ لیے اوہ اور اوہ کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھئے یہاں پہ کیا پسیشن ہے اور یہاں پہ کیا ہے تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر یہاں جتنا ادھر یہاں پہ فرق ہے اتنا یہاں پہ بھی فرق ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ہاف اوپن پوزیشن پہ وابلز کو ہم دیکھیں گے ہاف اوپن پوزیشن میں آپ کے پاس ایک سانڈ ہے اے جو میں آپ یہ دیکھیں یہ جگہ ساری ہاف اوپن کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دونوں کے درمیان میں ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ آف کلوز اور ہاف اوپن کی پوزیشن میں نے یہاں پہ دراؤ کیا اور یہاں پہ بھی میں نے اسی طرح لکھا ہوا ہے اور فرنٹ پارٹ یہاں پہ اٹھتا ہے یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ فرنٹ پارٹ ہے جو میں نے یہاں پہ اس کو آپ کو دکھایا بھی ہوئے یہ فرنٹ پارٹ ہے جو یہاں پہ ریز ہوتا ہے زبان کا اور اس کے بعد لپس آپ کے سپریڈ ہیں اور جاز کی جو پوزیشن ہے وہ میٹیم ہے اس کے بعد آگے یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھئے تو آپ کو مزید کلارٹی ملے گی یہ آپ کے جو میڈل والا ہے اس کو بتا رہا ہے اس کو آپ بول کے دیکھئے آپ کو انداز ہوئے یہ آف اوپن اور ہاف اوپن اور ہاف اوپن کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے یہاں دیکھئے ہاف اوپن اور ہاف کلوز کے درمیان یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ دونوں ساؤنشوا اور ارد یہاں ہی سے پروڈیوس ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوگی ہاف کلوز اور ہاف اوپن پہ اور یہ سنٹرل پارٹ اس کا جو یہ ریز ہو رہا ہے یہاں پہ زبان کا سنٹرل پارٹ ریز ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم سنٹر واول بھی کہتا ہے یہ سنٹر والی پوزیشن ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیک والا اسی پوزیشن پہ ہاف اوپن آف کلوز کے درمیان بیک میں کیا پوزیشن بنتی ہے زبان کی یہاں دیکھئے کہ یہاں آپ کو مزید گلے رہو گا یہ دیکھئے یہ جگہ ہے ساری ٹھیک ہے یہ جگہ look at this one فارم آم ٹھیک ہے یہ so this is related آف اوپن اور اوپن یہ پوزیشن ہے وہی ملی اور یہ ملی جگہ آف اوپن اور آف کلوز میں اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اوپن والی پوزیشن پہ واولز کس طرح پروڈیوز ہوتے ہیں اوپن والے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اوپن میں میں نے دو آپ کے سامنے ڈراغ کی تیس طرح آگے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھئے زبان کی پوزیشن یہ بالکل یہ ایریا فولی اوپن ہے اور یہاں پہ تقریباً یہ ایک جیسے ہیں تقریباً لیکن یہاں پہ middle part جو ہے نا وہ center جو وہ raise ہوتا ہے یہاں پہ سامنے والا حصہ یہاں پہ سوری یہاں پہ سامنے والا حصہ raise ہو رہا ہے یہاں پہ center raise ہو رہا ہے مرکز جو ہے نا وہ raise ہو رہا ہے صرف یہی difference ہے fully open ہے اور اس کے اندر جو ہے نا جو highest part ہے وہ bag ہے زبان کی اس کے بعد یہ ہے جو ہے اس کے اندر lips آپ کے spread ہے آپ دیکھ سکتے ہیں lips کی position کو یہ spread position پہ ہے اس کے بعد جو یہ cut sound ہے flood half open four part part of the bag یہ four part ہے جو کہ raise ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے so neutron position ہے lips کی یہاں پہ تو اس کے بعد ہم آگے back والا back والا core دیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید وافلز کے بارے میں clarity مل جائے یہ ہے آخری dog word جب آپ بولتے ہیں dog short وافل ہے fully open position ہے یہاں پہ back side پہ یعنی کہ جو زبان کا جو حصہ وہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ back side ہے back side سے یہاں یہ سارا area خالی ہے open ہے نا لیکن زبان کی back یہاں پہ raise ہوتی ہے سو اس جگہ سے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ lip کی یہ بیسکرین زبان کی position ہے اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے ان diagramز کے اندر ان pictures کے اندر کہ اس کے حساب سے آپ اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کون سی sound جو وہ articulate ہو رہی ہے وافل کو سمجھنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ cardinal وافل کی جو diagram ہے اس کے اندر آپ rp wavles کو draw کریں اور اسی طرح ان کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا lesson rp wavles کے اوپر اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو wavles کے اوپر یا linguistics کے اوپر کوئی کیوری ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس contact number پہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں 0333 5499 069 میری کوشش ہوگی کہ آپ کو linguistics اس انداز سے پڑھائی جائے کہ جتنا سمپل ہو سکتا ہے اتنا سمپل کر کے جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھائی جائیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا lesson آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے feedback دیجئے گا اس کے اوپر